موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہوں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیو دردور چینل میں ہوں آپ کے سامنے سینئر جنرلس رفیق نوری آئیے آج 18 جن کی تعداد ترین خبروں پر ڈالتے ہیں ایک نظر براہ کرم چینل کو سپرائب کر لیں موسیقی ریاست تلنگانہ کے حدیر آباد درے میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ایک حافظ قرآن کی والدہ اور بیوی جاں باہت ہو گئے جبکہ حادثے میں حافظ صاحب اور ان کا بھتیجہ زخمی ہیں یہ حادثہ چاہت شمبے کے دن نیری ڈی گنڈا کے پاس پیش آیا تفصیلات کے مطابق یہ چڑھا کہ اسلام پورا سے تعلو رکھنے والے حافظ نجیب اپنی ماں افسرہ بیگم بیوی ریشمہ بیگم اور بھتیجہ عرفان کے ساتھ آٹوں میں جا رہے تھے کہ حدیر آباد سے ناکپور جانے والی لاری نیری ڈی گنڈا کے پاس ان کے آٹوں کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے چار افراد زخمی ہو گئے جن میں افسرہ بیگم کا رات میں ہی دوران علاج عدل آباد کے رمز ہسپٹل منتخال ہو گیا جبکہ ریشمہ بیگم کی حالت تشویشناک پائے جانے پر انہیں حدر آباد منتخل کیا جا رہا تھا تاہم درمیان میں ہی انتخال ہو گیا وزیراعظم ہند مسٹر نرندر مدی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وزرحالہ کے ساتھ دو روزہ باتشیت کے دوسرے حصے کا انقاط کیا جس میں انلاک ون کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور کوئٹ نینٹی جیسی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی پر غور خوص کیا گیا ہندی نیوز چینل نیوز ایٹین کے انکر امیج دیوگن کی جانب سے عطا رسول سلطان ہند حضور صحیح دنہ خاجہ غریب نواز سرکار کی شانع آلیہ میں جس دریدہ ذہنی سے غستقی کی ہے اس کی ہر گوشت سے مضمت کی جا رہی ہے اور امیج دیوگن کے اس پر تاثب اور اہمت امیز رویے کے خلاف مسلمان قانونی کاروائی کی غرض سے پولیس سے رجوع ہو رہے ہیں شہر حضرابات میں بھی مختلف تنجیموں کے جانب سے پولیس میں شکایت دش کروائی جا رہی ہے سیکولر اسٹر یوت آئند ہیومن رائٹس آرگنیشن کی جانب سے بھی آج صدر شیخ شاہ جیلانی نے سنت نگر پولیس سٹیشن حضرابات پہنچ کر تحریری شکایت دش کروائی اور فوری کیس درڈ ریسٹر کرتے ہوئے سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا سکتہ